ختم نبوت کے معاملے پر کوئی مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا دھرنے والوں سے گزاری شے کے احتجاج ختم کر دیں وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس تلال چودری کہتے ہیں حکومت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا حکومت نہیں چاہتی طاقت کا استعمال کیا جائے امران کارین صداد تشتگردی عدالت میں پیش چار مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی امران کار کہتے ہیں پورا منحتجاز پر دشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا اس آگڈار پر عربوں روپے کی کرپشن کا کیس ہے منی لانڈرنگ کرنے والا ملک کا وزیر خزانہ کیسے ہو سکتا ہے امران کار کی زمانت منظور ہونے پر مریم نواز کے ٹوئیٹ کہتی ہیں عدل کے سارے سانچیں نواز شریف اور اس کے خاندان کے لیے ہیں دوسروں سے نہ سوال نہ جواب کوئی اشتہاری سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ دو سال کہاں تھے امران کار کا کیس قانونی اعتبار سے اکامہ جیسے مزاق سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہے قوم اب اس کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے کندیل بلوچ قتل کیس میں مفتی عبدالقوی کی زمانت بادرز گرفتاری منظور عدالت کا دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم اختصاب عدالت نے وزیر خزانہ حساب دار کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق صحت یابی میں تین سے چھے ہفتے لگ سکتے ہیں عساب دار کے وکیل کا عدالت میں موقف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی درکواست کی سما دور اپنی بینچ نے نیپ کو نوٹیس جاری کر دیا حکم انتینا جاری کرنے کی استعداد مسترد سابق وزیر آزم نے ریپورنسز یک جانا کرنے کے احتصاب عدالت کے فیصلے کے خلاف درکواست دائم کی ہے سپریم کورٹ میں عمران کان اور جہانگیر ترین آہلی کیس کا فیصلہ محفوظ مجموعی تصویر سامنے رکھ کر دیکھنا ہے کہ بددیانتی ہوئی یا نہیں توقع نہ کریں کہ فیصلہ کل آ جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس داہور ہائی کورٹ میں سارے ایمورڈر ٹاؤن کی انکوائری ریپورٹ منظر ایام پر لانے کے کیس کی سما جسٹس باکر نچپی ریپورٹ پیش کر دی گئی پنجاب حکومت کے وکیر قواجہ حارس پیش نہ ہو سکے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی شکل دو سو اکتالیس کو موقتل کر دیا وفاق سے چودہ روز میں جواق طلب ختم نبوت کا معاملہ ہے ایسے نہیں چھوڑ سکتے عدالت کے ریمارکس ڈیپٹی ایٹ آرنی جرنل کی طرف سے فیصلے کی شدید مخالفن ختم نبوت کے معاملے میں ہم خود ایک فریق ہیں ہماری حیثیت ایک مدعی کی ہے جیب قطروں کی تلاش ہے ابھی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان شکوں کو بحال کیا جائے مولانا فلسل رحمان کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں اپنے رحمت برس پڑی لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بھونڈا باندی موسم سرما کی پہلی بارش سے سموک میں کمی خنکی میں اضافہ زیارت اور لورالہی میں وقفے وقفے سے برفاری میں ٹھنگ بڑھا دی محکمہ موسمیات کے آئندہ دو روز میں کیپی پاٹا اور والائی پنجاب میں مزید بارش کی پیش کوئی موسیقی